میں فیلال تو جو کل کا ریزرٹ نکلا حالانکہ وہ ریزرٹ جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی اس کی حساب سے نہیں تھا مگر ہمیں صرف دس دن کا ٹائم ملا اور اس کے برقص جو نیشنل کانفرنس کے کنڈیڈیٹ تھے وہ دس سال سے کمپین کر رہے تھے اور وی جے پی کا بیس سال سے کمپین کر رہا تھا اور مجھے صرف دس دن کا ٹائم ملا دس دن میں جتنا بھی وہ مجھے ووٹ ملا میں ان سبھی ووٹروں کا شکریادہ کرتا ہوں کیونکہ جن حالات میں ان نے ہمیں ووٹ کیا ہم نے نہ کوئی ایکسپلائیٹیشن کی نہ کہیں شراب بانٹی نہ کہیں پیسہ بانٹا وہ بالکل امانداری والا ووٹ ہے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ان نے مجھے مجھے بھروسہ کیا اور میں آنے والے وقت میں جن لوگوں نے مجھے بھروسہ کیا جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیا میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا اور ان کی جو بھی مشکلات ہ ہوں گی ان کے لئے لڑائی لڑتا رہوں گا ایسا نہیں ہے کہ جیت کے ہی ہم نے لڑائی لڑنی ہوتی ہے اب یہ منڈیٹ ہمیں نہیں ملا ہے مگر جو بھی ان کے مطالبات ہوں گے ان کے لئے ہم شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور ان کے مطالبات کے لئے ہم لڑائی لڑتے رہیں گے لیکن اگر ایسی بات ہے تو اگر نوٹیفکیشن نکلتی ہے اس کی اربن باڈیز کی اور پنچائیٹس کی تو اس صورت میں ہماری پارٹی انڈیا نیشنل کانگریس یہاں پہ پوری کانسیچونسی میں پورا دم خم سے الیکشن لڑے گی اور پورا جیتنے کے لئے یہاں پہ پوری کوشش کرے گی آپ کس نظرے دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی آپ کا جو ہے کیریئر ابھی شروعات ہوا ہے پہلا میڈین الیکشن تھا آپ کا یہ وہ بھی یوٹی کے اندر تو فیوچر میں آپ کیا دیکھتے ہیں جس طرح آپ کے والدے محترم ایک بڑی چھاپ ان کی پوری کانسیچونسی میں تھی تو آپ جو ہے آپ کے پردر پلانس کیا ہیں بڑا دیکھیں جو میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے ووٹ کیا ہے پوری کانسیچونسی میں میں اس ووٹ کی پوری عزت رکھوں گا اور آنے والے وقت میں کیا ہو ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ آنے والے وقت میں دیکھیں گے مگر جو مجھ میں بھروسہ کیا ہے ہم اپوزیشن میں ہی رہ کے ان کے مطالبات کی بات کریں گے اور ان کے حقوق کی لڑائی لڑتے رہیں گے آگے بھی لڑتے رہیں گے بلکل 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 یہ جو فرینڈلی الائنس کا جو یہاں پہ ڈیسیجن تھا وہ بلکل بے بنیاد اور غلط تھا یہاں پہ فرینڈلی الائنس جب یہ اینونس کیا اس کے بعد کوئی فرینڈلی الائنس رہا نہیں تو یہ تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ واجب تھا مگر چلو جو بھی فیصلہ ان نے لیا ہم نے الیکشن لڑا وہ تو پرانی بات ہے آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے ہمارے جتنے بھی پارٹی کے ساتھ ہی ہیں ان کے ساتھ صلح مشورہ کر کے آنے والے قدم ہم اٹھائیں گے دیکھیں الیکشن میں الیکشن کے ٹائم میں جب بھی جس پنچائت میں جس بھی منسپل وارڈ میں میں گیا لوگوں نے مجھے بہت سارے مطالبات رکھیں مگر میں نے ان کو صاف پہلے ہی بولا تھا کیونکہ یہ یو ٹی کی اسمبلی بننے جا رہی ہے جس کے لیے میں الیکشن لٹ رہا ہوں تو اگر میں ہوں یا کوئی اور بھی ہے جو بھی ہوگا تو جس طریقے سے کہ سٹیٹ اسمبلی میں کام ہوتے ہیں اس طریقے سے کام نہیں ہوں گے چاہے کوئی بھی ایم ایل اے ہوگا حالانکہ اس کے برکس جو دوسری پارٹیوں کے لیڈران تھے انہوں نے تو بہت سارے وعدے کیے تھے تو میں ان کو اپنی شب کام نہیں دیتا ہوں کہ وہ جو وعدے انہوں نے کیے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کو وہ پورا کریں مگر مجھے لگ رہا ہے کہ جتنی لڑائی ہم ال جی کے اس میں کر رہے تھے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ لڑائی ہمیں لڑنے پڑی ہمارے لوگوں کے حقوق کے لیے